السلام علیکم آج ہم موجود ہیں پنک سوسائٹی کے اندر اور ہمارے سامنے ہیں ایک سو بیز گس کا گراؤنڈ پلس ون کا بینڈیو اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے جلوں کہ یہ برینڈ نیو ہے اور اس کی عام طور پر جو ایک سو بیز گس کا جو فرنٹ ہوتا ہے وہ پچیس فٹ کا فرنٹ ہوتا ہے البتہ یہ جو فرنٹ ہے اس کا یہ تھرٹی فائف سے زیادہ کا ہے اس کے وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو قریباً دو سو چالیس گس کا جو گھر ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا فرنٹ ہے فرنٹ پہ انہوں نے ٹائز لگائے ہوئے ہیں سیکیورٹی گیٹ لگائے ہوئے ہیں پرپر ایسیس کا انہوں نے سیکیورٹی لگائی ہوئی یہ پھرچیوں کے اندر انہوں نے گریل لگائے ہوئے ہیں اور بہت سو خوبصورت ڈیزائن انہوں نے بنایا ہے آپ کو بتاتے چلوں اس کے گراؤنڈ پہ بھی ٹو بیٹ ڈی ڈی ہے اور اس کے فرس پہ بھی ٹو بیٹ ڈی ڈی ہے البتہ اس کے گراؤنڈ کے اوپر سیپریٹ واشنگ ایریہ پارکنگ تمام چیزیں آگے لہدہ سے ایفیلیبل ہیں اور یہ بھی بدلتے چلوں کہ اس کے گراؤنڈ پہ کچن الگ ہے فرس پہ کچن الگ ہے جس کے وجہ سے یہ پروپر ڈبل سٹوری بینگلو ہے اچھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹارٹنگ کے اندر اس کی لوکیشن اور اس کی پرائز بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو تھوڑی آسانی ہو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ایک سو بیز گرس کے بینگلو کی ڈیمانڈ دو کروڑ ہے تب ہی ہم لوگ ہم پنک ریزیڈنسی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں پنک ریزیڈنسی سے جیسی آپ انٹر ہوں گے تو سیدھے ہاتھ والی گلی کے اندر ہی ہوگا یہ اُلٹے ہاتھ پہ آپ کے پیٹل ریزیڈنسی آتی ہے اور سامنے آپ کے پنک ریزیڈنسی ہے جو کہ گلی سانے جوہر بلوک 9 میں ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو اس کے اندر لے کر جا رہا ہوں یہ ہے ہماری انٹرنس اب میں تھوڑا گائیڈ کرتا چلوں آپ لوگوں کو یہ ہمارے گراؤن کی مین انٹرنس ہے یہ آپ کے ڈوائنگ کی انٹرنس ہے کہ کوئی مہمان ہے تو ڈائریکٹ یہاں سے چلا جائے ٹھیک ہے یہ آپ کا پانی اور گراؤنٹ ٹینک اور یہ آپ کے اوپر جانے کی جگہ گراؤنٹ کے اوپر بھی انٹر ہونے سے پہلے ڈوائنگ میں بھی اور مین پہ بھی سیکرٹ سیکیورٹی گیٹ لگائے گئے ہیں یہ برینڈ بھی ہوں گھر ہے ٹھیک ہے ٹاپر فالسیلنگ ہوئی گئے مزید اس کے اندر جب یہ لائٹس لگ جائیں گے تو یہ اور خصورت ہو جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو اس کا کیچن دکھاؤں گا گراؤنٹ کا یہ آپ کا گراؤنٹ کا کیچن ہے کافی بڑا کیچنہ اور امریکن سٹائل ہے بے انتہا کیبنیٹس ہیں اس کے اندر تاکہ آپ کو سمان رکھنے میں آسانی ہو اور یہاں پر میٹھا پانی آتا ہے یہاں آپ کے ٹربو کی جگہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تو گراؤنٹ کے اوپر ایک سپریٹ واشنگ ایریا بھی ہے تو میں آپ کو اس کا واشنگ ایریا کو دکھا باتا یہ آپ کا پورا واشنگ ایریا ہے کافی بڑا ایریا ہے سمجھیں جتنا بڑا آپ کا گھر ہے گھر کی دیوار آپ کے تھوڑا آگے تاکہ لیکن سمجھیں ایک واشنگ ہے آپ کے پہلے بیڈروم کا اس کے علاوہ یہ پورا ایریا آپ کا واشنگ ہے یہاں پر آپ آسانی سے کپڑے ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ کا یہ سی وریج کا ہے یہاں پر آپ اپنا گیزر لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک اور یہ آپ کا واشنگ ایریا بنایا ہے اوپر اس کے گریل بھی لگائی بھی ہے تاکہ سیکیورٹی وائز بھی سیکیور رہے ٹھیک ہے واپس آگے اپنے گرام فلور کے اوپر یہ ہمارا ہماری انٹرنس ہے یہ سیدھے ہاتھ پر پہلا بیڈروم ہے پلٹے ہاتھ پر دوسرا بیڈروم ہے اور یہ آپ کا ٹرائنگ روم ہے آپ کو اس کا بیڈروم بھی دکھاتا چلا اس کے اندر بھی پروپر فال سیلنگ ہوئی گی ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور یہاں پر اس کے اندر ایریا نے جو مٹیریر استعمال کیا اور یہ بھی اچھا مٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کو ہمارے دوسرے بیڈروم کی طرف لے کر چلتے ہیں یہ آگیا ہمارا دوسرا بیڈروم اس کے اندر بھی پروپر فال سیلنگ ہوئی گی آپ کو ان کی سینیٹری کے بارے بھی میں گائیڈ کروں بہت اچھے سائز کے انہوں نے موشنگ بنایا ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینیٹری بھی انہوں نے اچھی لگائی ہے سارے چیزیں برینڈ نیو ہیں کوئی بھی چیزیں در کبھی بھی استعمال نہیں ہوئی ایک مطلبہ پھر سے آپ کمرے کا سائز دیکھ لیں اچھا سائز ہے بڑا سائز ہے اب میں آپ کو اپنے بیڈروم سے باپس لاؤنج کی طرف لے کر جا رہا ہوں اور لاؤنج سے اپنے ڈرائنگ روم کی طرف یہ آپ کے ڈرائنگ روم کی سیپریٹ ایٹرنس ہے جہاں سے مہمان آیا کریں گے اور یہ آپ کو حکمت پورا کا پورا لاؤنج ہے ٹھیک ہے جی اب ہم واپس اپنی ڈرائنس کی طرف جاتے ہیں اور فرسٹ فلور کی طرف چلتے ہیں گراؤنگ سے اب ہم آج چکے ہیں اپنے فرسٹ فلور کی طرف فرسٹ فلور پہ بھی ٹو بیڈ ڈی ڈی ہے اور ٹو بیڈ ڈی ڈی کے علاوہ یہاں پر فرنٹ کیوں پر ٹیرس بھی دیا گیا آپ کو ٹیرس پہلے دکھا دیتا ہوں میں یہ آپ کا ٹیرس ہے اگین آپ کے ڈرائنگ کی ڈرائنس سیپریٹ ہے اب میں آپ کو لاؤنج کی طرف لے کر جا رہا ہوں بلکل گراؤنڈ فلور کی طرف اس کی بھی سیم پلاننگ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلا بیڈ ڈروم ہے اگین اس کی سینیٹری میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی سینیٹری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ بھی اچھی کالیٹی کی ہے دیکھیں اب اس سے لاؤنج کی طرف یہ آپ کے سیکنڈ فلور کا دوسرا کچھن ہے ٹھیک ہے اگین بہت اچھا بہت بڑا کچھن بنایا ہے انہوں نے یہ آپ کے ٹولبو رکھنے کے جگہ ہے چولے رکھنے کے جگہ ہے اس کے اندر بھی پروپر فال سیلنگ ہوئی دی ہے یہ آپ کا ڈرائنگ روم ہے اور یہ اس کی سیپریٹ انٹرنس ہے کافی اچھی پلاننگ کی اوپر بنایا ہے اور ایک سو بیس گس کو میکسیمم جو یوٹیلائز کر سکتے ہیں انہوں نے کیا ہے گراونڈ کے اوپر بھی میں آپ کو پتاہ چلوں کہ ایک بیٹ روم کے اندر انہوں نے وصی دیا ہے ایک بیٹ روم کے اندر انہوں نے کموٹ دیا ہے بلکل اسی طرح فرس فلور پہ بھی ان کے ایک واشش horm کے اندر آپ کو کموٹ دیا ہے اور دوسرا کے اندر آپ کو وصی ہے اðب میں آپ کو فرس فلور کے ٹیریس سے چھت کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس کی چھت بھی کافی اچھی ہے وہ بھی ضرور دیکھئی ہے فرس فلور سے اب ہم آ چکے ہیں اپنی چھت کی طرف چھت پر انٹرنس سے پہلے یہاں پر ایک area دیا ہوئے تاکہ آپ یہاں کو سامان رکھ سکتے ہیں یا چاہیں تو یہاں پر ایک کمرہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی پوری چھت ہے پروپر چھت ہے عام طور پر دیکھا جاتے ہیں 120 گز کے چکھر ہوتے ہیں ان کے اندر چھتوں کا area سائی سے utilize نہیں کیا جاتا لیکن انہوں نے پوری چھت open چھوڑی ہے پانی کے نکاسی کا سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ ان کا overhead tank ہے جس کے وجہ سے پانی کا آپ کو کبھی کوئی issue نہیں ہوگا underground بھی tank ہے اور چھت کے پر بھی tank ہے میں آپ کو front سے نیچے دکھاتا چلیں یہ ہمارے شہزاد بھائی جا رہے ہیں وہ میری بائک کھڑی ہوئے آپ کی approach اس road سے بھی ہے اور آپ کی approach یہاں سیدھے ہاتھ سے petrol residency سے بھی ہے مزید اگر آپ اس project کے بارے میں کچھ جانا چاہتے ہیں تو جو ابھی آپ کے سامنے یہ نیچے دیئے گئے numbers آ رہے ہیں ان کے اوپر ضرور آپ تک کریں ایک مرتبہ پھر سے بتاتا چلوں ہم کھڑے ہوئے ہیں pink residency میں 120 گز کے ground plus 1 کے banglou پہ اور کبھی بھی آپ اس کو دیکھنے آنا چاہے تو ہمیں ضرور بس دو گھنٹے پہلے کا notice دے کے آپ visit پہ آ سکتے ہیں یہ بتاتا چلوں پھر سے کہ یہ ground plus 1 کا banglou ہے اس کے اندر دو kitchen ہے ground floor کے اوپر بھی 2x DD بنا ہے first floor پہ بھی 2x DD بنا ہے ground کا kitchen separate ہے اور first کا kitchen separate ہے ground کے اندر آپ کو یہ feasibility دی گئی ہے کہ آپ ground کے اوپر آپ کو ایک extra washing area proper دیا گیا ہے جو کہ first floor پہ نہیں ہے البتہ ground اور first دونوں کی جو drawing کی entrance ہے وہ separate ہے جس میں سے میں آ رہا ہوں front elevation میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے دکھا دیتا ہوں مزید اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے تو ضرور سوال پوچھے گا ضرور دیئے گا numbers پہ call کیجئے گا ایک چیز اور ground کا اور first کا دونوں کا breaker system الگ الگ ہے میٹھا پانی آتا ہے یہاں پہ اے سچ کسی چیز کا کوئی issue نہیں ہے اگر آپ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پاکیزہ انٹرپائزز کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور مزید معلومات کے لیے دیئے گئے numbers پہ لازمی رابطہ کیجئے موسیقی